الحمدللہ ہم جہاں پر زمزم سٹور کیا جاتا ہے وہاں اس مقام پر کھڑے ہیں میں آپ کو تھوڑی زرہ زمزم کی ہسٹی بتانے لگا ہوں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یہاں پر جب وہ کعبہ شریف کے قریب ان کو چھوڑ کے صفہ مروہ کی طرف پانی کو ڈونڈنے گئی تھی تو اتنے میں وہ صفہ سے مروہ جاتی تھی مروہ سے صفہ جاتی تھی اور جہاں وہ تھوڑا تیز دوڑتی تھی وہاں پر سبد لائٹے لگی ایک والدہ کی ادا کو اللہ کو اتنی پساند آئی کہ اس نے حج کا رکن اور عمرے کا رکن جہاں وہ تیز دوڑتی تھی وہاں دیکھیں لوگ تیز دوڑے سبد لائٹے جہاں وہ ارام سے ہو جاتی تھی وہاں ارام سے چلنے کا حکم ہے وہاں وہ کعبہ شریف کے قریب جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے انہوں نے ایڑی لگائی اور وہاں سے پانی نکل آیا تو پھر جب وہ واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو پانی نکل رہا ہے تو پھر انہوں نے کہا زمزم رک جا ارد گرد پتھر لگا دیئے تو اس کا نام زمزم پڑ گیا اور اس وقت سے وہ پانی متبرک ہو گئی کیونکہ وہ پانی اللہ کے نبی کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے باہر آئے اس لیے یہ متبرک ایک دوسری طرح ایک اور بھی بات ہے کعبہ شریف دنیا کے وسط میں ہے کعبہ شریف جیسے ایک بیالہ ہوتا ہے پیندے میں ہے کعبہ شریف اسی طرح جتنی بھی مادنیات ہیں وہ بھی اس کے قریب ہیں جو پانی بہا سے نکلتا ہے زمزم وہ جو پیتا ہے اس کے تمام ویٹیمنز اور جتنی بھی منرلز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں اس لیے اگر آپ کو بوک لگے آپ جتنا زمزم پییں گے آپ کی بوک مٹ جائے گی یہ پانی نہ سمجھے اسے اس میں ہر چیز کی غزائیت موجود ہے وہاں قریب آپ کو بتایا کہ لوگ اتنے ہو گئے اب وہ بیسمنٹ میں چلا گیا کعبہ وہاں کعبہ تک جانے کی اجازت نہیں ہے تو اس لیے وہاں سے عام لوگوں کے لیے برنے کے لیے انہوں نے کیا کیا یہ سامنے کعبہ موجود ہے یہاں اندر جو ہے اس کے اندر سے عام لوگ پانی بھر کے لے جاتے ہیں جس نے اپنے وہ کہتے ہیں احرام گیلا کرنا ہے کفن گیلا کرنا ہے وہ یہاں سے کرتے ہیں لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ایک گونٹ پانی کے لیے ترستے ہیں آپ یہاں ابھی اندر جا کے دیکھیں گے لوگ اوپر ڈار رہے ہیں ایک تھوڑا تھوڑا پانی اور پورا پورا ٹپ جو ہے وہ نیچے ضائع ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ متبرک چیز ہے اس لئے ہم نے ضائع نہیں کرنا برکت کے لیے لیں اپنے موہ پہ لگائیں لیکن ضائع نہ کریں اس لئے یہ پہلے چیز ایک یہ نوٹ کریں ہم اندر جائیں گے متبرک کے لیے پانی لیں گے اگر آپ کا ہے کہ کفن دونا ہے یا کچھ کرنا ہے آپ اس لئے آسے کہ پانی ضائع نہ ہو دوسری بات یہ آپ جگہ دیکھ رہے ہیں پیلی بلڈنگ یہاں ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے یہ وہ جگہ ہے جب یہاں نور آیا تو اللہ نے پوری دنیا میں بیٹے بانٹے تھے اس لئے یہ وہ جگہ ہے اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس کے بعد جو خلیفہ حرون تھا اس کی والدہ نے یہاں مزد تعمیر کروائی تھی لیکن اس کے بعد آپ انہوں نے لائبریری بنا دیا لائبریری میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے وہ بھی جاتا ہے جس کے پاس کارڈ ہوتا ہے اور ویسے بھی ہم جائیں گے تو عربی کتب ہیں وہ ہمارے مزاج کی نہیں ہیں ویسے بھی نہیں ہمیں عربی آتی اس لئے ہم پہلے کوئیں ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کی زیارت کرواؤں گا زیارت کے بعد ہم دعا مانگے گے اور پھر اگلی زیارت کے لیے روانہ ہوں گے آجیں عدب کے ساتھ اور درود پاک پڑھتے ہوئے تشریف لائیے سوافی نو دعوانہ آجیں عدب کے ساتھ